پاکستان نے بھارتی چوپیوں پر حملہ کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا سیالکورٹ سیکٹرز میدان جنگ بنا رہا پاک آرمی الزرار اور الخالی ٹینگ کو اگلے مورچوں پر لے آئی سیالکورٹ ورکنگ بانڈری پر گھمسان کی جنگ جاری مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ پاکستان آرمی سے محبت کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہمارے جوانوں اور گمنام ہیروز کا حصلہ بڑھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبانہ مت گولیں ماری ویڈیوز کو فیس بک ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں نیز شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پیندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمٹ ضرور کیا کریں دوستو اس وقت میڈیا پر آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کیونکہ حکومتی سطح پر ایسی انفارمیشن اس وقت دینا نممکن ہے لیکن مصدقاء ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سیالکورٹ برکنگ بانڈری میدان جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے اور پاکستان بہادر فواج نے دشمن کو بھاری جانے نقصان پہنچایا ہے جبکہ تین بھارتی چوکیوں کو تباہ کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں اگرچہ پاکستانی میڈیا اور بھارتی میڈیا پر محمود پیوانے پر جھڑپوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی بہادر فواج نے بھارتی سرماوں کو ان کی چوکیوں سے بھگا ڈالا ہے تیس سے پینتیس بھارتی فوجی حلاق ان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ادھر پاکستانی ملٹری کے حوارے سے ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں جھڑپوں میں ایک پاکستانی فوجی نے جمع شہادت نوش کیا ہے جبکہ پانچ زکمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھارتی گولہ باری سے پانچ عام شہری بھی زکمی ہوئے ہیں ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی آرمی اپنے ٹینکوں کو اگلے مرچوں تک لے آئی ہے اور بھارت کی تین چوکیوں کو تباہ کر کے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت دی جی رینرز ناروال سیکٹر میں اگلے مرچوں پر موجود ہیں اور خود جوابی کاروائی کی نگرانی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کور کمانڈر لاہور، گھوڑے شاہ سیکٹر اور کور کمانڈر بھاولپور اس وقت راجستان کے بارڈر پر اپنے جوانوں کے ساتھ اگلے مرچوں پر موجود ہیں اطلاعات کے مطابق بھارتی فوجی کی جانب سے ازاد کشمیر کے علاقہ کورٹلی میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تین شہری زکمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق بھارتی فوجی نے مختلف سیکٹر پر ایل او سی سے متصل شہری عبادی کو نشانہ بنایا اطلاعات ہیں کہ کشمیر کے علاقے درہ شیرخان، بھمبر، جمبر سیکٹر کے پہاڑی علاقوں پر گولہ باری کی گئی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے بھاری اتھیاروں کا استعمال کیا گیا کورٹا سیکٹر میں شدید گولہ باری کے نتیجے میں تین افراز زکمی ہوئے جبکہ سب ڈیویجن پرنالا کے مختلف سیکٹر میں بھی بلا اشتال فائرنگ کی گئی واضح رہے کہ گزستہ راز بھارتی ائر فورس کی لائن آف کنٹرول کی کلاب ورزی کرنے پر پاک فضائیہ نے بھرپور جوابی کروائی کرتے ہوئے بھارتی دیاروں کو بھاگنے پر مجلوب کر دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی دراندازی کے واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تاہم پاک فضائیہ کی بروقت اور محصر کاروائی کے بعد بھارتی دیاریں فرار ہو گئے یاد رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت انتظار کرے اس جہاریت کا ضرور جواب دیا جائے گا بھارت نے جنگ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر کے ثابت کیا کہ وہ جمہوری ملک نہیں ہے سب محبے وطن سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے ہم آواز ہو جائیں جنگ شروع ہونے سے پہلے آرمی چیف زیر اعظم صدر مملکت پاکستان پاکستان ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر اعلان کریں گے الحمدللہ برڈر پر موجود فوجی آرڈر کی انتظار میں نہیں ہوتا ہے جب تک گمنام ہیروز اور افواج پاکستان موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی ہے اپنی دعاوں میں افواج پاکستان اور گمنام ہیروز کو یاد رکھئے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے بچائے اور کشمیری بھائیوں کو ازادی جیسی نعمت سے نوازے جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد پاک پوجھ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سکتا